بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کے موزد سامعین السلام علیکم میں آپ کو اکرہ اسلامک سوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے اچھی صحت کے ساتھ اور نیک کاموں میں مشکول ہوں گے لیکن بحیثت مسلمان ہمیں اپنا کچھ وقت دین کے لئے بھی نکالنا چاہئے تو چلیں وقت سایا کیے بغیر چاہئے دنیا میں کون بادشاہ ایسا ہوا جو حد چوکی داری کا کام بھی انجام تھے حضرت فروغ کے عظم رضی اللہ تعالیٰ دن میں تنہا مدینہ کی گلیوں میں پھیرا کرتے تھے اور صرف ایک درہ ہاتھ میں ہوتا تھا اور راستہ چلتے چلتے کوئی مجرم قابل سزا مل جاتا تو وہیں اس درے سے سزا دیتے اور راتوں کو تنہا گرشت کرتے تھے نہ صرف مدینہ میں بلکہ باہر سفر میں جاتے تھے وہاں بھی لوگ کہا کرتے تھے ان کا درہ دوسروں کی تلوار سے زیادہ ہوفناک تھا ایک روز تاجروں کا ایک کافلہ مدینہ میں آ گیا اور شہر کے باہر قیام کیا حضرت فروغ کے عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ آؤ آج رات ہم اور تم اس کافلہ کی حفاظت کریں چنانچہ شب کو دونوں اس کافلہ کی حفاظت میں مشغول رہے تحجد کی نماز بھی دونوں نے وہیں پڑھی رات میں بار بار ایک بچے کے رونے کی آواز آتی تھی اور حضرت فروغ کے عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کی ماں سے جا کر فرماتے تھے کہ اپنے بچے کو کیوں رولاتی ہو اہی رات میں اس کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے جا کر فرمایا کہ تو بری ماں ہے تیرے لڑکے کو رات بر قرار نہیں آیا وہ عورت بولی کہ اے خدا کے بندے تو نے مجھے پریشان کر دیا بات یہ ہے کہ میں اس کا دوچ چھڑانا چاہتی ہوں مگر وہ ابھی چھوڑتا ہی نہیں اس لئے بے قرار رہتا ہے آپ نے پوچھا کہ کتنے مہینے کا ہے اس نے کہا ابھی چند مہینے کا ہے آپ نے کہا تو پھر اتنے جلدی دودھ کیوں چھڑاتی ہو اس نے کہا بات یہ ہے کہ عمر بن حتیب وظیفہ اسی بچے کا مقرر کرتے ہیں جو دودھ چھوڑ چکتا ہے آپ نے فرمایا تم ابھی جلدی نہ کرو پھر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے تشریف لائے اور بات نماز کے آپ بہت روئے اور فرمایا کہ کیسی خرابی عمر کی ہوگی معلوم نہیں کتنے مسلمان بچوں کس نے جان لے لی پھر آپ نے حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ لوگ اپنے بچوں کا دودھ چھوڑانے میں جلدی نہ کریں مسلمان بچے کا وظیفہ پیدا ہوتے ہی مقرر ہو جایا کرے گا پھر یہی حکم آپ نے تمام صبحوں کے حکام کو لکھ کر بیچا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضرت فروق عظم رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے ایک عرابی کی طرف سے آپ کا گزر ہوا جو اپنے حیما کے سامنے بیٹھا ہوا تھا آپ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو یہی باتیں آپ اس سے کر رہے تھے کہ یکا یک حیما سے رونے کی آواز آئی آپ نے دریافت کیا کہ یہ رونے کی آواز کیسی اس عرابی نے کہا کہ یہ بات تم سے تعلق نہیں رکھتی ایک عورت ہے اس کے دردے زیہ ہو رہا ہے یہ سن کر آپ اپنے مکان میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے امی کلسوم ذرا کپڑے تو پہنو اور میرے ہمرا چلو چنانچہ آپ ان کو لے کر اس عرابی کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ کیا اس عورت کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہو اس کی وجہ سے تنہائی کی تکلیف رفع ہوگی اس عرابی نے اجازت دے دی اور وہ اندر تشریف لے گئیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ امیر المومنین اپنے دوست کو خوشحبری دے دیجئے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے اس عرابی نے جو امیر المومنین کہتے سنا تو کام گیا اور جلدی سے مودب ہو کر بیٹھا اور مازد کرنے لگا آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں صبح کو ہمارے پاس آنا اپنے اور آپ نے اس کے بچے کا وظیفہ مقرر کر کے اس کو کچھ دیا جب ملک شام سے واپس ہوئے تو ایک روز تنہا گشت کے لیے نکلے راستے میں ایک بڑھیا ملی اس سے آپ نے حالات پوچھنے شروع کیے کہ عمر جو تمہارا امیر المومنین ہے کیسا آدمی ہے اس بڑھیا نے برائی بیان کی اور کہا جب سے وہ حلیفہ ہوا مجھے ایک پیسہ بھی نہ ملا آپ نے فرمایا عمر کو کیا تمہارا حال معلوم ہے تم نے اس کو اطلاع کیوں نہ دی بڑھیا نے کہا وہ امیر المومنین ہے اس کو خود مشرق سے مغرب تک ہر مقام کا حال معلوم کرنا چاہیے یہ سن کر آپ رونے لگے اور فرمایا مجھے عمر پر رحم آتا ہے اچھا تمہارے اوپر جو اس نے ظلم کیا ہے اس کا کیا معافضہ لوگی بڑھیا نے کہا تم میرے ساتھ مزاق نہ کرو آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ مزاق نہیں کرتا یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا عمیل مومنین اب بڑھیا کے حواظ گم ہو گئے کہ میں نے عمیل مومنین کو ان کے موہ پر برا کہا آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں پھر ایک چمرے کے ٹکرے پر تحریر کرائی کہ عمر نے اپنا ظلم اس بڑھیا سے پچیس اشرفی کے عفض میں معاف کرائیا ہے اب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے دعویٰ نہیں کر سکتی اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کرائی ایک شب کو گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے گانے کی آواز آئی پشت کی دیوار سے چڑھ کر آپ گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک قورت بیٹھی ہوئی ہے اور شراب بھی پی رکھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا اے دشمن دین کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ باوجود ان معاسی کے اللہ تیری ستر پوشی کرے گا اس نے کہا کہ عمیل مومنین سزا دینے میں جلدی نہ کیجئے میں نے تو صرف ایک گناہ کیا آپ نے تین گناہ کیے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی کے آپ کا تجسس نہ کرو اور آپ نے کیا دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں میں دروازوں کی طرف سے جاؤ اور آپ میرے مکان کی پشت کی طرف سے آئے سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ اور آپ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر داہل ہوئے یہ سن کر آپ نے فرمایا اچھا اگر میں معاف کر دوں تو پھر تجھ سے کچھ نیکی ظاہر ہوگی اس نے کہا ہاں یا عمیل مومنین پھر کبھی ایسا نہ کروں گا ایک شب کو گرش کرتے ہوئے گھر کے قریب پہنچے تو سنا کہ ایک ضائفہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے لڑکی نے جواب دیا کہ عمیل مومنین کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے بڑیا نے کہا اس وقت عمیل مومنین یہاں سامنے نہیں ہیں لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات ہمارے لئے مناسب نہیں ہے ظاہر میں تو عطایت کریں اور باطن میں محالفت سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور اپنے غلام اسلم سے جو اس وقت ہمرا تھے فرمایا کہ اس مکان کی کوئی نشانی بتا دو دوسرے دن وہاں آپ نے ایک شخص کو بیجا اور اس کو اپنے صاحب زادے حضرت آسم کے لئے پیغام دیا اور فرمایا اس میں برکت ہوگی میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعہ سننا اور اسلام کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیں اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن بٹن کو دبانا مت بولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی سکرین پر ملے شکریہ اللہ حافظ